اسلام علیکم دوستو میسٹریوس ورڈ میں آپ سب کو ہوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈاگز کی کچھ عجیب و غریب اور طاقتور نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا پوری دنیا میں اس وقت کتوں کی تقریباً 340 نسلیں پائی جاتی ہیں اور صرف امریکہ کے اندر تقریباً 10 کروڑ کتے پائی جاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک عجیب و غریب قسم کی نسل کی جس کا نام ہے چاو چاو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب نسل ہے اور ان کی معصوم شکل کو دیکھ کر بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اصل میں یہ ایک شکاری بیڑ ہے اور یہ مویشیوں کی حفاظت کے لیے پالے جاتے ہیں یہ نسل سائیبیریا سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے خصورت بالوں کی وجہ سے یہ یورپ کے سب سے پسندیدہ ڈاگز میں سے ایک ہے دوستو دوسرا نمبر پر بات کرتے ہیں ایک اور ڈاگز کی جس کا نام ہے وولف ہائیبریڈ یہ کتہ ایک بیڑیے کی طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ زیادہ تر درہتوں والے علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ روزانہ تقریباً دو سے چار پاؤن گوشت کھاتے ہیں اس کے علاوہ ان ڈاگز کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ کافی دور سے آنے والی آواز کو بھی سن لیتے ہیں اور یہ نسل زیادہ تر جرمنی کے اندر پائی جاتی ہے دوستو تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں رشیہ کے اندر پائے جانے والی ایک اور جیبو گریب ڈاگ کی جس کا نام کوکیشین شیفرڈ ہے اور یہ کتے دنیا کے سب سے بڑے کتوں کے اندر شامل کیے جاتے ہیں اس نسل کے ایڈلٹ کتے کی ہائٹ کم سے کم بھی اٹھائی سے تیس انج تک ہوتی ہے اور ان کا ویٹ بھی دو سو پاؤنڈ سے زیادہ ہوتا ہے دوستو ان کتوں کو بچپن سے ہی ٹریننگ دینا لازمی ہوتا ہے لیکن اگر ان کو ٹریننگ نہ دی جائے تو یہ کتے بڑے ہو کر اپنے مالک کے لیے بھی ہترناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ کتہ گھر کے اندر آنے والے کسی بھی اجنبی انسان کو دے کر غصے میں آ جاتا ہے اس کتے کو پالنے کے لیے مالک کا بھی مضبوط جسم کا مالک ہونا ضروری ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایک اور انتہائی مشہور ڈاگ بریڈ کی جس کا نام ہے جرمن شیفرڈ اور یہ کتے تقریباً دنیا کے ہر ملک کے اندر ہی پالے جاتے ہیں اور ان کتوں کو محکمہ پولیس کے اندر بھی ہاتھ ٹریننگ کے تحت پالا جاتا ہے اور اس کتے کو پولیس والا کتہ بھی کہا جاتا ہے یہ ڈاگ بریڈ امریکہ کی دوسری سب سے پسندیدہ ڈاگ بریڈ ہے اس کے علاوہ یہ ٹینس بال کے ساتھ کھیلنا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں ان کتوں کو سویمنگ کرنا بھی کافی زیادہ پسند ہے اور اگر وفاداری کی بات کی جائے تو یہ انسانوں کے ساتھ وفاداری کرنے والی کتوں کی سب سے وفادار نسل ہے اور یہ اپنے مالک کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور کسی اور کی جان کو لے بھی سکتے ہیں لیکن اگر ان کو بھی پراپر ٹریننگ نہ دی جائے تو ان کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسابزائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اللہ حافظ